اسلام علیکم پاکستان 2018 کے الیکشن میں پاکستان آرمی نے پورے ملک کے اندر جو اپنی الیکشن ڈیوٹی سر انجام دی اور سیکیورٹی کے فرائز جو سر انجام دیئے پوری دنیا جو ہے بڑی کوشش کرتی ہے ایکشلی وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں انڈیا ہو گیا ہے امریکہ ہو گیا ہے اجرائی لوگ ہے اور جو ملک ہیں یہ لوگ بڑی کوشش کر کے بڑی سازش کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام کے درمیان جب وہ غلط فرمیاں پیدا کی جائیں اور اس عوام کو پاکستان آرمی کے خلاف کر دیا جائیں لیکن یقین کریں میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستان آرمی کو بھی اور دو دفعہ سلوٹ کرتا ہوں پاکستان کی عوام کو جنہوں نے الیکشن والے دن پاکستان آرمی سے ایسی محبت کا اظہار کیا جو پوری دنیا کے ایکچولی ہمارے دشمنوں کے موں پر تماشا تھا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانیوں آپ سب کا کہ آپ نے پاکستان آرمی کے ساتھ بڑی محبت کا جو ہے وہ اپنا جذبہ بتایا لوگوں کو کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے ملکی آرمی سے اور جب قوم آرمی سے محبت کرتے ہیں تو آرمی کا سینہ چڑا ہو جاتا ہے وہ اور بہادر ہو جاتے ہیں اور یہ جو پی ایملن کی طرف سے یہ سازش کی گئی کہ آرمی نے الیکشن کو منوبلیٹ کیا ہے خلائی مخلوق نے الیکشن جو ہے وہ ہمیں ہروا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا فلان کر دیا فلان کر دیا ایک ہی سوال ہے اگر تو جواب دینا چاہے نا تو مجھے میرے پیچ میں میسج کر دینا یا کمنٹ میں نیچے جواب ضرور دیجئے گا کہ سر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن منوبلیٹ ہوا ہے آرمی نے آپ کے الیکشن کو کچھ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے پاس ہے ان سے جا کر پوچھے اگر زیادتی ہوئی ہے وہ چاہیں مولی کے ساتھ ہوئی ہے پی ٹی ای کے ساتھ ہوئی ہے کسی کے بھی ساتھ ہوئی ہے زیادتی زیادتی ہے الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے لیکن خدا راپنی آرمی کے خلاف مت بولیں اسپیشلی میری بزارش ہے پی ایملن کے جتنے بھی فینز ہیں ان سے سر مجھے یہ بتائیں جو 64 سیٹیں آپ جیتے ہیں گجنہ والا کے اندر آپ ساری سیٹیں جیت گئے لاہور میں جو آپ تقریباً دس سیٹیں جیت گئے اور بھی آپ نے کافی جن سیٹوں پر سر آپ جیتے ہیں وہاں پر انڈین فوج کھڑی تھی فوج تو وہاں پر بھی پاکستان کی تھی اگر پاکستان کی فوج نے الیکشن کو منوبلیٹ کرنا تھا تو چو سٹھ سیٹیں نہ بھی رابتے ملتی آپ پھر زمین میں دنس جاتے ہیں اگر یہ فوج آپ کے خلاف ہوتی تو ٹھیک ہے فوج کے اوپر کسی قسم کا الزام تلاشی فوج کو اوپر نہ کریں آپ سب کا یہ میں بس گزارش کر رہا ہوں ایک تو ہمارے دشمن عالمی ستاشر ہمارے خلاف بہت ہو رہی ہیں ہمیں اندر سے اب اکھٹے ہولے کی ضرورت ہے پاکستان میں نواز شریف کو دو تین باریاں ملی آسر زرداری کو دو تین باریاں ملی پی پی کو اب عمران خان کو بھی ایک دفعہ ازما کے دیکھ لیں یہ کیا کرتا ہے اگر یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر عمران خان نے اچھے تلکے سے دلیور نہ کیا تو جتنی جوتی ہیں عمران خان کو پڑھنی گا پاکستان کی اسٹری میں اتنی اور کسی کو پڑھنے گی نہیں لیکن عمران خان کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو جس قسم کے فیصلے سے بدنے نہیں کی ہیں جس بہادری کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے لگا رہا ہے اچھا سوچا کریں مصبت سوچا کریں آپ نیگٹیوٹی نہ پھلایا کریں پاکستان زندہ وار پاک آرمی پائندہ وار